ویسے تو یونائٹڈ کینگڈم کی رائل فیملی اور خاص طور پر کوین الیسپت ٹو بہت زیادہ پارفل ہیں اور کوین وہ وہ چیزیں کرنے کی طاقت رکھتی ہے جو کہ ایک عام آدمی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کوین کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے عام لوگوں کی طرح ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں وہ بغیر لائسنس کے بھی ڈرائیو کر سکتی ہے اور نہ ہی کوین کو ٹرائول کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ کوین الیسپت جہاں چاہیں بغیر پاسپورٹ کے جا سکتی ہیں ناظرین یونائٹڈ کینگڈم کی ملکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کینیڈا کے ساتھ ساتھ مزید گیارہ کنٹریز کی ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہیں ظاہری طور پر تو اتنا پاورفل ہونے کے بہت زیادہ فائدہ نظر آتے ہیں مگر ان تمام فائدوں کے ساتھ ساتھ کوین کو بہت زیادہ پاپ بندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو آج ہم ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو کہ کوین یا ان کے گھر والوں کو کرنا سختی سے منع ہے نمبر وان کوین الیسپت ویسے تو کسی سلیبرٹی سے کم نہیں کوئی بھی سلیبرٹی جب کبھی پبلک میں جاتا ہے تو اس کو اپنے فینز کو آٹوگراف بھی دینا پڑتا ہے مگر آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی کہ کوین الیسپت کو آٹوگراف دینے کی اجازت نہیں ہے اور یہی نہیں بلکہ روائل فیملی میں سے کسی کو بھی آٹوگراف دینے کی اجازت نہیں ہے یہ رول اس لیے بنایا گیا ہے کہ کل کو کوئی بھی کوین الیسپت کے سائن کر کے فراڈ نہ کر سکے 1954 میں کوین اور ان کے ہسپنڈ نے ایک کرسپس کارڈ پر سائن کیا تھا جو کہ 2020 میں 4500 پاؤنڈز میں سیل ہوا نمبر دو اور اس کے ساتھ کوین کو یہ بھی علاو نہیں کہ وہ پبلک میں سیلفی لے سکیں ایک بار ایک پبلک گیترنگ میں جب کوین کے ساتھ ایک لڑکے نے جلدی سے سیلفی لے لی تو کوین نے اس لڑکے کو بہت زیادہ غصے سے دیکھا نمبر 3 یوکے میں ایک سیڈیزن کو اپنا پولیٹیکل اپینین دینے کی اجازت ہوتی ہے مگر کوین الیسپت کو اپنا پولیٹیکل اپینین دینے کی اجازت نہیں بلکہ ان کو بالکل نیوٹرل رہنا پڑتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوین الیسپت کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دے سکتی ہے نمبر 4 نوملی لوگ اپنی لیکس کو کراس کر کے ریلیکس ہو کر بیٹنا پسند کرتے ہیں لیکن روائل فیملی کے سٹرک رول میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی فیمیلز کو لیک کراس کر کے بیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ ان کو ایک خاص انداز سے بیٹنا ہوتا ہے اور وہ بھی گھٹنوں کو ایک دوسرے سے ملا کر لیکس کو بلکل سٹریٹ رکھنا ہوتا ہے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کوین نے بتایا کہ اب ان کو ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب اگر وہ ٹانگیں کروس کر کے بیٹھیں تو ان کو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے نمبر 5 بریٹش فیملی کے سٹرک رولز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوین کی گدی کے وارس ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے اس گدی کا پہلا وارس ان کے بیٹے پرنس چارلس ہیں ان کے بعد پرنس چارلس کے بیٹے پرنس ویلیم ہیں اور پھر اس کے بعد پرنس ویلیم کے بیٹے پرنس جارج ہیں نمبر 6 کوین الاسپت اور روائل فیملی کے باقی لوگوں کو سوشل میڈیا پر ایکاؤنٹ بنانے کی بھی اجازت نہیں اور یہی وجہ ہے کہ پینڈری سے شادی کے بعد میگن مارکل نے بھی اپنے تمام سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ڈلیٹ کر دیئے نمبر 7 روائل فیملی کے ممبرز اور خاص طور پر کوین الاسپت کو یہ بات سختی سے مانا ہے کہ وہ روائل فیملی کے باہر کسی بھی بندے سے ہاتھ ملائے روائل فیملی کے ایک کیر ٹیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہتر ہے کہ بندہ جب بھی روائل فیملی کے کسی بھی ممبر سے ملے تو وہ ہاتھ ملانے میں پہل نہ کرے کیونکہ روائل فیملی کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کہ وہ کسی بھی عام آدمی سے ہاتھ ملائیں مگر اس رول کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئن الیزبت نے کبھی بھی کسی فیملی سے بائر والے آدمی سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ ایک مرتبہ جب وہ مائیکل اوباما سے ہاتھ ملا رہی تھی تو سین این نے اس واقعے کو ریپورٹ کرتے ہوئے اس واقعے کو ویری سگنفیکنٹ جیسچر قرار دیا تھا نمبر ایٹ کہنے کو تو کوئن الیزبت برطانیہ کی ملکہ ہے مگر آپ کو یہ جانکر حیرت ہوگی کہ کوئن بغیر پرمیشن کے لندن شہر میں داخل نہیں ہو سکتی اور کیونکہ نئے سٹیٹمنٹ کے مطابق لندن سٹی پورے کنٹری سے الگ کام کرتا ہے اس لیے جب بھی کوئن لندن شہر میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو لندن کی پولیس کوئن کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتی ہے اور جو بندہ کوئن کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے اسے ری میمبرنسر کہتے ہیں جس کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے شہر کو منٹین کرنا نمبر نائن اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئن اپنی سالگیرہ اپنی ایکچول برڈے والے دن نہیں منا سکتی دراصل کوئن کی ایکچول تاریخ پیدائش 21 اپریل ہے مگر ان کی سالگیرہ ہر سال جون کے سیکنڈ سیچڈی کو منائی جاتی ہے اور اس کی مین وجہ وہاں کا موسم ہے کیونکہ جون کے مہینے میں یوکے کا موسم اچھا ہوتا ہے اور زیادہ سردی نہیں ہوتی اس لیے پریڈ میں آسانی ہوتی ہے اور کیونکہ کوئن کی برڈے پر کوئن کو پریڈ کر کے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے کوئن کی برڈے ان کی ایکچول تاریخ پیدائش والے دن نہیں منای جاتی نمبر ٹین جس طرح سے کوئن کو اپنے باقی کاموں کے لیے رولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی طرح سے کوئن کو میک اپ کے لیے بھی کچھ رولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو کوئن کو لونگ نیلز رکھنے اور نیل پالش لگانے کی بلکل بھی اجازت نہیں دوسرا کوئن کو اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کے بال ہیلدی نیٹ اور صاف لگیں اور اگر کوئن کے میک اپ کے بارے میں بات کریں تو کوئن صرف اپنا سگنیچر لپ کلر لگانا ہی پسند کرتی ہیں اور زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئن اور باقی روائل فیملی کی فیملز کو زیادہ میک اپ کرنا الاؤ نہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ